وپ نے بلا ہویا جی نہیں جی بس بہت ہو گیا جی آپ کو پہلے بولنا چاہیے تھا اپنے الکے کا جی جناب نوشین عامد صاحبہ جناب سفیکر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں پرائی منسٹر صاحب اور ان کی فائنینشل ٹیم کو کہ اس مشکل حالات میں ایک ٹیکس فری بجٹ دیا جبکہ تمام سپر پاورز کی اکانومیز جو ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں اور سر خاص طور پر پرائی منسٹر صاحب کا ویشن جو ہے وہ اس بجٹ میں اس طرح کلیر ہوتا ہے کہ ہیلتھ بجٹ جو ہے اس میں ایک سو تیس فیصد اضافہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو ٹوٹل سائز آف ہیلتھ ڈیویلپمنٹ بجٹ ہے اس میں نو فیصد اضافہ نظر آ رہا ہے ہمیں تو سر یہ ہماری پریورٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ پرائی منسٹر صاحب کے لئے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے سر اس سے پہلے کی حکومتوں کے لئے کبھی بھی ہیلتھ جو ہے وہ ایک پریورٹی نہیں رہی ہے اگر میں تھوڑا سا ان کی کارکردگی کے اوپر ایک بریف سے اپنا ویو دوں تو آج ہمارے ملک کے فورٹی فور پرسنٹ بچے پان سال سے کم عمر وہ سٹنٹیڈ گروتھ کا شکار ہیں انہوں نے ہمیں ایک بیمار نسل جو ہے وہ دے دی ہے سر اور جو اس وقت ہیپیٹائٹس سی ہے سو میں سے دس فیصد جو ہے دس میں سے ایک بندہ جو ہے ہماری پاپولیشن کا وہ ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہے جو کہ ہمارے پورے ریجن میں ہائیسٹ ہے ٹوبر کلوسس جو ہے وہ ہمارا ففت لاجس برڈن پوری دنیا کا پاکستان اٹھاتا ہے سب سے زیادہ ہائیس ریٹ ہمارا ماں کے مرنے کا بچوں کے مرنے کا لاکھوں بچے جو ہیں ہمارے گندہ پانی پینے سے مر جاتے ہیں ایچ آئی وی ایڈز ہو جائے بولیو ہو جائے سے جس بیماری کا نام آپ لیں پاکستان جو ہے وہ اس میں لیڈ کرتا ہے تو سر انہوں نے کبھی ہیلتھ کیر سسٹم کی طرف فوکس ہی نہیں کیا تھا ہیلتھ کیر سسٹم کی بیک بون ہوتی ہے نرسنگ اگر میں نرسنگ کے آپ کے ساتھ فگر شیئر کروں گی تو آپ کو حیران ہی ہوگی کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ہزار پاپولیشن کے اوپر صرف زیرو پوائنٹ سکس نرسز ہیں سر پورے پاکستان بائیس کروڑ عوام کے لیے اس وقت ٹوٹل نرسز کی تعداد جو ہے وہ ایٹی فائف تھاؤزن سکس انڈرڈن نائنٹی سکس ہے یعنی ایک لاکھ بھی نہیں ہے اور پاکستان کی ریکوائیمنٹ اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ جائیں تو پاکستان کی ریکوائیمنٹ ہے کہ پاپولیشن کے ساتھ سے کہ اسی لاکھ نرسز ہونی چاہیے اور کم سے کم بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم بیر منیمم کو بھی اگر ٹچ کرتے ہیں تو تیس لاکھ نرسز جو ہیں اس کے بغیر یہ ہیلت کیر سسٹم چال ہی نہیں سکتا اور یہ کمزوریاں ہمیں آج کوویٹ کے پینڈیمک میں نظر آئی ہیں تو سر جہاں پر ایک لاکھ نرسز بھی نہیں ہیں وہ سسٹم ہیلت کیر کیسے چلیں گے اور انہوں نے اس پر کبھی فوکس نہیں کیا یہاں پر میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پریورٹی بتاتے ہوئے بتاؤں گی کہ جیسے ہی پی ٹی آئی گورنمنٹ حکومت میں آئی اس نے اپنا فوکس جو ہے وہ نرسنگ کی طرف کیا سر اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو اس کا ڈپلوما نرسز جو تھیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس پورے پاکستان میں صرف نو پی ایچڈی نرسز ہیں ماسٹرز جو ہیں وہ صرف ٹو ہنڈرڈ ان تھرٹی فائیو نرسز سر بائیس کروڑ عوام کے لیے ٹو ہنڈرڈ ان تھرٹی فائیو ماسٹر نرسز ہیں اور جو بی ایس این نرسز ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار ہیں باقی سب ڈپلوما ہولڈرز ہیں اس ڈپلوما کا جو ہے باہر کے دنیا میں کوئی ریکنیشن نہیں ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے تو اس لیے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آتے ساتھ وہ ڈپلوما جو ہے اس کو فیز آؤٹ کر کے اور اب کمپلسری کر دی ہے کہ دوہزار اٹھارہ انیس کے بعد سے صرف بی ایس این میں ایڈمیشن ہوگی اور میری ریکویسٹ ہے ایچ ای سی سے کہ وہ ایم ایس این اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی سکولرشپس دے جو کہ نہیں دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ سر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی دوہزار انیس کو یئر آف نرسنگ ڈیکلیر کیا تاکہ نرسز کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے ان کو انٹرنیشنل اسوسییشنز نرسنگ ناؤ جیسی بڑی بڑی تنظیموں کے ساتھ اٹیچ کیا اور سر سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں پبلک سیکٹر میں کوئی ایک بھی نرسنگ یونیورسٹی نہیں ہے تو ہم لوگوں نے ایک پروجیک تھا بہرین کی گورنمنٹ کے ساتھ جس کو پچھلی گورنمنٹ نے فریزر میں رکھا ہوا تھا اس کو ریوائیف کیا ہے اور بہرین جو ہے اس کے لیے ہم نے زمین یہاں پر الوکیٹ کروائی ہے اور بہرین کے تعاون سے پہلی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی جو ہے وہ نرسنگ کی اسٹیبلش ہوگی سر میں نے ہیپٹائٹس کا ذکر کیا تھا سر کہ ہمارے دس میں سے ایک بندہ ہیپٹائٹس کا شکار ہے اور پچھلی گورنمنٹ میں اس کے اوپر کوئی موثر پالیسی نہیں بنائی گئی تھی عمران خان صاحب کی زیرہ نگرانی پرائیم منسٹر پروگرام فور ہیپٹائٹس کے تحت ڈبلیو ایچو اور ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے جس کے تحت ایک سو چالیس ملین پاپولیشن کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور پھر جو اس میں پوزیٹیو آئیں گی ان کی ٹریٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے کرائی جائے گی تو یہ ایپٹائٹس کو الیمنیٹ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے جی صحت انصاف کارڈز اس وقت کے پی کے کی ہنڈرڈ پرسنٹ پاپولیشن کو صحت انصاف کارڈز دینے کا پروگرام کر لیا گیا اور یہ دس لاکھ پر فیملی دیا جائے گا ابھی تک 1.2 ملین فیملیز انرول ہو گئی ہیں اور اس کارڈ کے تحت ڈیلڈ لاکھ ایڈمیشنز بھی ہو چکی ہوئی ہیں باقی ایریاس جو ہیں پنجاب ایجے کے جی بی فاٹا تھرپارکر جو سن میں ہے مگر تھرپارکر کو فیڈرل گورنمنٹ نے تمام پوپولیشن کو جو ہے وہ صحت انصاف کارڈ دی ہے اور اس پروگرام کے تحت ان علاقوں میں بھی سات ملین فیملیز انرول ہو گئی ہیں جو کہ فورٹی ملین انڈویجولز بنتے ہیں اور ایک ملین ہسپیٹلائزیشن ہوئی ہیں تین لاکھ ایڈمیشنز ہو چکی ہوئی ہیں سر اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر کتے کاٹنے سے لوگ مرتے ہیں اور ان کا کوئی ویکسین نہیں ملتی تو این آئی ایج کی کپیسٹی بیلڈ کرنے کے لئے کبھی کام نہیں کیا گیا تھا موجودہ گورنمنٹ میں این آئی ایج کے اوپر فوکس کیا اور انشاءاللہ تعلیٰ دیسیمبر تک ہم لوگ جو ریبیز کی ویکسین ہے اس میں سیلف سیفیشنٹ ہو جائیں گے سر آج کرونا سے کے متعلق تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی کہ کرونا اس وقت جو ہے وہ ہم جس سسٹم جو ہمیں ملا وہ ایک انیفیشنٹ انڈر فنڈیڈ ہیل سسٹم تھا جس کے ساتھ ہمیں اس کرونا کا مقابلہ کرنا پڑا اور آج سرویز یہ بتاتے ہیں کہ سکسٹی سیون پرسنٹ آف پاپولیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی ڈیلنگ آف کرونا سے سیٹسفائیڈ ہے سکسٹی سیون پرسنٹ سیٹسفیکشن جو ہے وہ سروی میں آئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے طریقہ جس سے وہ کرونا کو نمٹ رہے ہیں اس سے وہ مطمئن ہے سر جس دن یہ کرونا آیا تھا یہ چھبیس فروری کو اس سے پہلے ہمارے پاس مارچ میں چار لیبز کام کر رہی تھی سر آج ون ٹوینٹی نائن لیبز جو ہیں وہ کام کر رہی ہے اور ہماری کپیسٹی جو ہے وہ سیونٹی ایٹ تھاؤزن ٹیسٹ پر ڈے پہ آ گئی ہے مگر چونکہ ہمارے پاس جو ٹیکنیکل بندے ہیں ان کی کمی ہے اس لئے یہ ابھی تیس پہ انتیس ہزار تک ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی ٹریننگ جاری ہے جسی طرح سے وہ ٹرین ہو جائیں گے تو ہم سیونٹی ایٹ تھاؤزن ٹیسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور انڈ جولائی تک ہم ڈیڑھ لاکھ تک اس کو لے جائیں گے سر پروٹیکٹیو گیر کی ہمیں شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ضرور آیا تھا مگر اب یہ کہ الحمدللہ پاکستان خود اپنا پروٹیکٹیو گیر ان نائنٹی فائیو ماسٹ جو ہیں وہ بنانے کی پوزیشن میں آ گئے اور ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے نایسٹ نے سر ہماری اپنی ڈائیگنوستک کٹس بنا لی ہیں اب ہم اپنے ڈائیگنوستک ٹیسٹ جو ہیں کرونا کے وہ خود بنانے کی پوزیشن میں ہیں اور یہ ون تھرڈ پرائیس کے اوپر ہے اور نائنٹی پرسنٹ ایفکیسی کے ساتھ ہے جی آکسیجن ریکوائرمنٹ جو اس وقت ہے وہ تھرٹی فرس جولائی تک حکومت نے کیلکولیٹ کر لی ہے اور اس کا بندوبست کیا جا رہے بیڈز انکریز کیے جا رہے ہیں ایک ہزار انکریز ہو گئے ہیں گیارہ سو جو ہے وہ مزید اگلے ہفتے ہو جائیں گے اور اسی طرح سے اس وقت سیون سکسٹی نائن ہاسپٹلز جو ہیں وہ کرونا کے لیے کام کر رہے ہیں ان آل میجر سٹیز ان ون فورٹی فور ون ففٹی فور ڈسٹرکس آف پاکستان اور ٹو ہنڈرڈ نائن کورنٹین فسیلٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں ٹریننگ ان کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے پانچ ہزار ہیلتھ ورکرس کو ٹرین کیا جا رہا ہے کرٹیکل ہیلتھ کیر کے لیے اور اس میں سے کچھ ٹریننگ جو ہیں وہ چائنہ کے تعاون سے کی جا رہی ہیں تو سر مختصرا یہ ہے کہ کرونا کو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت بہترین طریقے سے نہ صرف اس سے نمٹ رہی ہے بلکہ پاکستان کا وہ پوٹینشل جو چھپا ہوا تھا وہ بھی سامنے لے کر آ رہی ہے آخر میں میری ریکویسٹ آپوزیشن سے یہ ہے کہ اس پورے ہیلتھ سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے اس پورے ہیلتھ سسٹم کو امپروف کرنے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پر ہیلتھ ریفارمز کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ ریفارمز کرنے جا رہی ہے اور آپوزیشن جو ہے وہ اپنا روایتی کردار ادا کرنے کے بجائے میری درخواست ہے کہ وہ ہیلتھ ریفارمز میں ہمارا ساتھ دے کیونکہ ہمارا ڈریپ کے ادارہ پیمڈی سی کا ادارہ ہسپٹلز کے ادارے ان سب کو ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ لیجسلیشن کے طرح ہوگا مجھے امید ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہوئے اس پینڈیمک میں جو چیزیں سامنے آئیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور روایتی آپوزیشن کا کردار ادا نہیں کریں گے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ جی جی جناب ناصر اقبال بوسان صاحب